اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمی کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارفان ملک ناظرین آپ کو بتا دے آج ایرگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول سے جڑے ٹھیکی داروں نے ایرگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول دفتر کے سامنے ایک زوردار احتیاج کیا احتیاج کر رہے ہیں ٹھیکی داروں کا کہنا تھا کہ ان کی جو بلے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے بکایا پڑی ہوئے ہیں اور ان کی جو پیمنٹ سے وہ بند پڑی ہوئے ہیں جسے وہ بہت سارے مشکلات سے دو چار ہو گئے ہیں ہماری پیمنٹ ہے انسان ہماری پیمنٹ محبزار کرو اعلوم دن لوگوں میں ایکلاس کنٹریکٹر ہوں صدیوں سے میں کام کرتے آ رہا ہوں یہ کوم وہ کوم ہے جو سماج میں سب سے بہترین کوم ہے ہم تو سرکار کو فینانس کرتے ہیں اپنے پیمیٹ اپنے پیسے لگا کے سرکار کو پیسے دیتے ہیں مگر سرکار نے کبھی یہ نہیں سوچا کیا ان ٹھیک داروں کی کیا پرابلم ہے کہ دوہزار چودہ تیرہ کی پیمیٹ اے آئی بی پی کی پیمیٹ پڑی ہے تو آج کوریوں پہ کوریوں پہ کوری اگر یہ ایک طریقہ ہے ایک سرکار کا ایک طریقہ ایک لاحی عمل ہوتا ہے اگر لاحی عمل سے باہر ہے کوئی ٹینڈر تو ٹھیک ہے اس کو اس وقت کام کرنے نہیں دینا تھا ہم نے آہ قانون کے اندر جو طریقہ ہے سرکار کا ان کے ملازم ہیں ان کے آفیسر ہیں ان کے جو طریقے کار ہے ان کے طریقے کار سے ہم نے ٹینڈر لیے ہیں کام کیے ہیں اور آج تک پیمیٹ نہیں ہے دیکھو محضب قوم کو سماج میں مزدور پیچھے ہیں لوگ پیچھے ہیں جن سے پیسے لے بینک سے لون لیا ہے تو ابھی ہمارے پیسے واہ گزار نہیں ہو رہے ہم بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ کچھ پرسنٹ ہم اس وقت انٹریسٹ دے رہے ہیں سالوں سے دے رہے ہیں اگر چلو میں نے دو میں نے تو چلتے رہے تھے سالوں سے دے سرکار فضول کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہم پیمیٹ ڈال رہے ہیں نہیں اب ہرتال نہیں کریں گے یہ تو فنڈمنٹل رائٹس ہے یہی تو یوموریت ہے یہ تو ہمیں آئی نے حق دیا ہے کہ اگر ہمارا کام نہیں چلے گا تو آپ اپنا پروٹسٹ کرو یہ آج یہ بہانہ بتا رہے ہیں کہ جو دو ہزار چودہ میں ہم نے کام کیا ہے اس دن اے ای بی پی تھا نیٹ ٹینڈر نہیں تھی اس وقت باکس ٹینڈر تھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو جائے گا ہم نے جب انہوں نے یہ لنگویش میں لیا تب اس وقت کے چیپ ہی جنر کے سامنے ہم گئے ہم نے کہا یہ نیٹ ٹینڈر نہیں ہے لنگویش کو نیٹ ہونا چاہے اس نے کہا مجھے سرٹیفکیٹ دینا ہے چیپ آپ سے سرٹیفکیٹ دے گا میں آج پیسہ آتا نہیں ہے اس نے کہا کہ لنگویش یہی نام ہے کہ جو رکا پڑا ہے اے ای بی پی میں فانٹس نہیں ہو رہی ہیں یہ رکا پڑا ہے اس لیے ہم اس کو لنگویش میں لے رہے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس وقت بھی یہ رکیسٹری کی کہ یہ نیٹ ٹینڈر نہیں ہے جب بل سیکٹرٹ میں جائے گی وہاں وہ دیکھیں گے نیٹ نہیں ہے میں ہم لگ بگ پچاس ٹھیک در جب یہ لنگویش میں جا رہا تھا تب چیپ آپ میں گئے اور چیپ صاحب سے ہم نے یہ گزارش کی کہ کال یہ پریشانی ہوگی اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہو جائے گی نیا پیسہ بھی آیا ہاں دوسری بات یہ ہے جو ہمارا یہ پیسہ اے ای بی بی کا پڑا ہے یہ ہم نے اس وقت جو لنگویش کا پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی اس کی اتنی پیومنٹ مطلب چار کروڑ پانچ کروڑ پیومنٹ یہ ورک ڈن ہے اے ای بی پی میں وہ بھی اس میں انکلویڈ ہے لنگویش میں اور لنگویش میں یہ انکلویڈ کر کے پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے پروٹسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ہمیں مجبور کر دیا ہے اگر ہم پروٹسٹ بھی نہ کرے تو ہماری بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے چاہے وہ ایگزگیٹیو انجینئر ہو چیپ انجینئر ہو یا کمیشنر سیکٹری ہو یا گورنر صاحب ہو مجھے ایک بات کا بہت بڑا افسوس ہے گورنمنٹ کے کھوکلے دعوے کھوکلے وادے کہ ہم روڈز بنا رہے ہیں بلڈنگز بنا رہے ہیں لیکن بنا کون رہا ہے بنا رہے ہیں ہم ٹھیکی دار لوگ ہم لوگ گورنمنٹ کو فائنانس کرتے ہیں ان کی سڑکیں بنانے میں لوگوں کو پانی پلانے میں لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں یہی ٹھیکی دار قوم ویریارز کی طرح آگے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ کے کھوکلے دعوے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کب تک کہ جھوٹ دوزار چودہ سے اے ای بی پی موڈل ویلیج کیرن موڈل ویلیج بی ای ڈی پی جو بھی روڈز بلڈنگز میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں گا سکول اوپن ہونے جا رہے ہیں سکول میں وارٹ سپلائی کی سکیم لاغ ہوئی لیکن ٹھیکی داروں کو پیسے نہیں ملے کیا افسوس کی بات ہے کیا کھوکلے دعوے میں لیپنین گورنر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹھیکی داروں کو پیسے نہ ملے تو کام کس لیے وہ اپنے چھبی بچانے کے لیے ہم لوگوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پھر وقت پر پیسے نہیں دیے جاتے ہم لوگ کو پریشان کیا ہے ہمارے بچے پریشان ہیں ہم لوگ پریشان ہیں اس مسئلے پر جب ہم نے ایگزیکٹیو انجینر ایریگیشن ایڈ فیلر کنٹرول کو پڑا سے بات کی تو ان کا آف دہ ریکارڈ کہنا تھا کہ جب پروجیکٹس کو لینگویشنگ میں کنورٹ کیا گیا تب سے ایکسٹر ٹینڈر پیمنٹ پے جواب بھنگا جا رہا ہے جسے پیمنٹ بلوز کو واگزار نہیں کیا جا رہا اور مقامہ اس مسئلے پر کام بھی کر رہا ہے اور جلد ہی اس کا کوئی حل نکالا جائے گا دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہمسفر کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریعہ چاہے بھکم پائے یا دوفان سرکشت رہے آپ اور آپ کا مکان اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سریعہ trust and reliability